السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سوچا ایک ساتھ میں سب کو میسج بھیج دیں اور یہاں کے حالات سے واقف کرا دیں الحمدللہ بتانی کس کی دعا پہ اور کس کی تڑپ پہ اور بتانی کس کے رونے اور دھونے پہ اور بتانی کس کی فکروں پہ اللہ تعالیٰ نے دعوت جیسے عظیم کام کے لئے قبول کیا اور ترکی جیسے عظیم ملک جہاں مسلمانوں نے ساڑھے چھے سو سال تک حکومت کی اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہمارے ساتھ آٹھ احباب ہیں اور سب کے سب ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں اور ساروں کی طبیعت ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور سب صحت مند ہیں الحمدللہ اور سب واپس میں بے پناہ محبت سے رہ رہے ہیں سب ذمہ دار ہیں جن کی عمرے دعوت کے عظیم کام میں گزر گئی اور سب واپس میں بہت خلوص سے اکرام سے اور شفقت سے رہ رہے ہیں جتنا بھی وقت گزرا ہمارا وہ بہت محبت سے گزرا اور تمام احباب خاص طور سے اس آجیس سے اور فقیر سے بہت محبت کرتے ہیں الحمدللہ اور جماعت ہماری ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہی ہے بیدر سے ہماری جماعت حیدر آباد پہنچی حیدر آباد سے ہم نظام الدین پہنچے اور نظام الدین میں کچھ وقت گزار کے پھر بومبے اور بومبے سے جدہ اور جدہ سے استمبول پہنچے استمبول مرکز میں تین دن ہمارا قیام رہا اور تین دن کے بعد ہمیں رخ دیا گیا ہماری تشکیل ہوئی ترکیہ کا ایک شہر ہے توقت اس کا نام ہے ترکیہ کے قلب میں ترکیہ کے قلب میں یہ شہر واقع ہے توقت اس کا نام ہے اس شہر کو ہمیں بھیجا گیا وہ یہاں ہمارا رختہ ہوا اور ہم یہاں پہنچے توقت پرانا شہر ہے ساڑھے تین ہزار سال پہلے کا شہر ہے اس میں مزیدیں بہت قدیم ہیں ایک ایک ہزار سال پہلے کی مزیدیں ہیں اور عثمانیہ دور کا بھی وہ شہر رہا آج بھی عثمانیہ دور کی تہذیب ثقافت وہاں موجود ہے اور جیسے ہم توقت پہنچے تو دو احباب کو ہمارے ساتھ جوڑ دیا گیا ایک وہاں کے بہت ذمہ دار قسم کے ساتھی ہیں زیاسر شخصیت ہے وہ ہمارے ساتھ رہے اور ماشاءاللہ پورا توقت ان کو پہشانتا ہے اور ایک امام ہمارے ساتھ میں تھے ریٹائر امام تھے وظیفہ آب امام وہ ہمارے ساتھ میں تھے ایک مزید کے امام تھے ریٹائر ہو گئے تھے تو وہ ہمارے ساتھ میں رہے ماشاءاللہ چالیس پینتالیس دن توقت میں ہمارے گزرے توقت والوں نے بہت محبت کا ہمارے ساتھ معاملہ کیا اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ اپنے کلیجے نکال کے ہماری راہوں میں بھی شادے تھے بھائیوں سے زیادہ پیار انہوں نے دیا چالیس دن کب گزر کے پتہ ہی نہیں چلا توقت میں جتنے دن ہمارا قیام رہا پورے توقت میں ملاقاتیں ہوئی ماشاءاللہ سیریہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں ملک شام سے عراق سے لوگ آئے افغانیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اپنا وطن چھوڑ کے بارڈر کراس کرتے ہوئے وہاں پہنچے ہیں ان سے ملاقات ہوئی ان کے حالات سننے کا موقع ملا کلیجہ موکو آ گیا آنکھوں میں آنسو آئے دل لرز گیا پھر زبان پہ شکر ہوا اللہ تیرا کرم ہے تو نے ہم سب کو آفیت کے ساتھ میں رکھا ہے جو لوگ ہجرت کر کے آئے اپنا وطن چھوڑ کے یہاں آئے ان کی عجیب داستانیں عجیب واقعات ہیں آنے کی داستان الگ ہے گھر چھوڑنے کی داستان الگ ہے یہاں رہنے کی داستان ہے اور ان کے واقعات الگ ہیں ایک ایک آدمی کی الگ الگ داستان ہے اور ایک ایک آدمی کی الگ الگ واقعات ہیں ایک افغانی بھائی ہمارے ساتھ میں رہے تیس سال مدینہ میں رہ کے آئے اب وہ فیملی کے ساتھ توکت شہر میں مقیم ہیں وہ ہمارے ساتھ رہے ان سے کافی محبت ہو گئی تھی وہ ہمارے ترجمان تھے پھر ملک شام سے بھی لوگ آئے عراق سے عرب سے لوگ کافی تعداد میں وہاں پہنچے ہیں وہ پورے توکت میں الحمدللہ ملاقاتیں ہوئی زی اثر لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی وہاں ایک مفتی ہوتا ہے جو پورے شہر کا ایک ہی مفتی ہوتا ہے مذہبی امور کا ذمہ دار ہوتا ہے مساجد کا ذمہ دار ہوتا ہے پورے مساجد کا اور مذہبی امور کا ذمہ دار ہوتا ہے تو اس مفتی سے ملاقات ہوئی بلدیہ کا مدیر ہوتا ہے پورے شہر کے اس سے ملاقات ہوئی الحمدللہ مداریس میں ملاقاتیں ہوئی تقریباً مداریس میں کچھ مدرسے وہ ہیں جو شخصی مدرسے ہیں اور کچھ مدرسے وہ ہیں جو حکومت کے ماتحد چل رہے ہیں ان سارے مدارس میں ملاقاتیں ہوئی تمام اساتذہ سے ملاقاتیں ہوئی بچوں میں بیٹھ کے بات ہوئی سب نے بہت محبت کا اظہار کیا بہت تعلق ان سے ہو گیا تھا مدرسے والے فون کر کر کے ہمیں بلاتے تھے اور گھنٹوں ہم ان کے ساتھ میں بیٹھتے تھے اسکول میں جانے کا موقع ملہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملہ اس طرح انیورسٹی ہے توکت میں بہت بڑی انیورسٹی ہے جس میں تقریباً 20,000 طلبہ مختلف ممالک کے تعلیم حاصل کرتے ہیں 25,000 سے زیادہ طلبہ مختلف ممالک کے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں ایک شعبہ ہے دینیات کا شعبہ دیانات کا شعبہ اس شعبے میں 3,000 بچے امام بنتے ہیں 3,000 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں حدیث تفسیر فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں جب ہم یونیورسٹی پہنچے تو وائس چانسلر سے ملاقات ہوئی تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد انہوں نے پورے یونیورسٹی کے ذمہ داروں کو جمع کیا ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی عرب سے بہت سارے شیوخ جید علماء اکرام ملک شام کے خاص صور سے امام مساجد کے عیمہ حضرات وہاں پہنچے ان سے ملاقاتیں ہوئی اور ماشاءاللہ کافی استعداد ان کی صلاحیتیں ہیں ان کی اور وہ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں دینیات کا شعبہ سمال رہے ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی ماشاءاللہ اور بہت خوشی کا انہوں نے اظہار کیا ایک شیخ سے ملاقات ہوئی احمد بیش انہوں نے سند بطور عزاز ہمیں دیا بہت خوش ہوئے ان سے کافی ملاقاتیں ہوتے رہی توکت میں جتنے دن رہے ماشاءاللہ ہر روز نئی نئی ملاقاتیں ہوئی پورے توکت کے جتنے باثر لوگ تھے ان سب کو جمع کیا گیا تھا تین مرتبہ ان کو جمع کیا گیا ان سے ملاقات ہوئی ان سے مذاکرے ہوئے توکت والوں نے جماعت کا بہت ساتھ دیا بہت محبت کا اظہار کیا جب ہم توکت سے واپس آ رہے تھے تو وہ چھوڑنے بسٹاب پہ آئے تھے وہ پورے ذمہ دار جماعت تھے اور دونوں ہاتھ ہلا ہلا کے ہمیں رخصت کر رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے بہت رہے بھائی بھائی سے بچھڑنے پہ اتنا نہیں روتا بچے ماباپ سے بچھڑنے پہ شاید اتنا نہیں روئیں گے جتنا ہم توکت والوں نے شہر والوں نے ہمیں رخصت کرتے ہوئے وہ اتنا روئے اتنا روئے ہچکیاں ان کی بند گئی تھی اور جب تک ہم ان کی نظروں سے اجھل نہیں ہوئے تھے اس وقت تک وہ روتے رہے حمدللہ اس کے بعد توکت میں ہم رہے اور پھر اس کے بعد ہماری تشکیل ہوئی دوزجہ شہر میں ہم پہنچے ہوئے دوزجہ استمبول سے دو سو کلومیٹر پہلے ایک شہر ہے اس شہر میں ہماری جماعت آئی ہے تقریبا ساتھ آٹھ دن سے ہماری جماعت کام کر رہی ہے ترکی کے حالات بہت قریب سے دیکھنے کا مقاملہ کسی شاعر نے کہا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چھیرہ تو قطرہ خون بھی نہ نکلا ترکی کے حالات دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ہندوستانی مسلمانوں کو جو نعمتیں عطا کی ہے وہ کسی اسلامی ملک کے مسلمانوں کو بھی وہ نعمتیں محسر نہیں اللہ تعالیٰ نے ہندوستانی مسلمانوں کو جن نعمتوں سے نوازا ہے وہ مالہ مال کیا ہے وہ اسلامی ملک کے اسلامی ملک کے مسلمانوں کو بھی وہ نعمتیں محسر نہیں سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہندوستانی مسلمانوں کو دیا ہے وہ دارلوم دیوبند کی عظیم نعمت ہے دیڑ سو سال سے زیادہ دارلوم اپنی آن شان بان کے ساتھ میں قائم ہے اور ہر محاص پہ دارلوم مقابلہ کرتا ہے باطل کے سامنے دارلوم کبھی باطل کے سامنے دارلوم کبھی جھکا نہیں ہے مقول حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات و ہم کے کہ پورے دنیا میں میں جہاں بھی گیا میں نے وہاں دارلوم کے فیض کو پایا اور دارلوم کے فازل وہاں ملے اور دارلوم کا فیض مجھے ملا دارلوم ایک عظیم نحمد ہے دارلوم نے ہر مسئلے میں ہندوستانی مسلمانوں کی رہبری کی اور دوسری عظیم نحمد ہمارے ملک میں مکاتب اور مدارس کا جو نظام ہے وہ ایک عجیب نحمد ہے یہاں ہم ترکی میں دیکھیں مسلمان ہیں نام کے مسلمان ہیں لیکن اسلام ان کی اداوں سے نہیں چلکتا اسلام ان کے ظاہر سے محسوس نہیں ہوتا کہ مسلمان مدارس میں جانے کا مقالعہ مقاملات تعلیم تو ہے ترویت کا کوئی نظام نہیں نہ ان کے سروں پہ ٹوپی ہے نہ جھبے ہیں ان کے بدن میں صریف تعلیم حاصل کرتے ہیں ترویت کا کوئی نظام نہیں ہے پورے ملک میں ایک جماعت ہے پورے ملک میں جو تعلیم اور ترویت کا نظام چلا رہی ہے پورے ملک میں ایک ہی جماعت ہے شیخ محمود آفندی کی جماعت ہے جو اپنے مدارس قائم کی ہوئے اپنی خانقائیں قائم کی ہوئے اور وہ تعلیم اور ترویت کا نظام چلا رہے ہیں ان کے چہروں سے ان کے حلیے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں بلکہ یہ اچھے مسلمان ہیں اور عمل والے مسلمان ہیں باقی پورے ملک میں جو مدارس چل رہے ہیں چاہے وہ حکومت کے ماتحد ہو یا شخصی ہو ان مدارس کے طلبہ کو دیکھ کے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ مدارس کے طلبہ ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی کالج کے یا اینورسٹی کے طلبہ ہیں یا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی غیر ملک میں ہندوستان کے علاوہ کسی غیر ملک میں یہ پڑھنے والے طلبہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں مدارس کا جو نظام چلایا اور مکاتب کا جو جال ہمارے علماء نے بچھایا ہے یہ ہندوستانی مسلمانوں کے لئے ایک عظیم نعمت ہے اللہ جزائے خیر دے حضرت مرنہ عبرالو رخ صاحب نبور اللہ حمر قدہو کو انہوں نے تجوید تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کا ایک نظام چلایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ بے پناہ عجر اتا فرمائے ہمارے بڑے حضرت کو حضرت مرنہ غلام محمد وستانوی دامت برکاتہ ہوں آئے کچھ دن پہلے ان کے ایک ویڈیو پھیجے تھے منور زمان صاحب منور زمان اللہ ان کو ہمیشہ منور رکھے وہ حضرت کے حضرت مرنہ حضیفہ صاحب کے بہت قریبی آدمی ہیں اور ایک درد ہے ان کے سینے میں شخصیت ساز آدمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نظر بس سے بچائے انہوں نے مجھے ایک ویڈیو پھیجا حضرت کا اور ایک صاحب عبدالعلیم صاحب حیدر آباد کے ابھی اس وقت کوئیت میں ہیں وہ تو بڑے حضرت سے اتنی محبت کرتے ہیں اگر کسی کو کسی کے لیے جان دینا جائز ہوتا تو میں سمجھتا ہوں وہ عبدالعلیم صاحب حضرت کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں ان دونوں حضرات نے مجھے ویڈیو پھیجا پومبئی کے ہسپیٹال کی ویڈیو تھی میں نے دیکھا تو آنکھوں میں آسو آگئے ہمارے ساتھی دیکھ کے رو پڑے حضرت بیمار ہیں اور دوا خانے میں ہیں اور اس حالت میں بھی امت کی فکر کر رہے ہیں اور آج حضرت کی ایک ویڈیو دیکھے حضرت ماشاءاللہ جامعہ پہنچ گئے ہیں اور جامعہ کے طلبانے اور جامعہ کے اساتذانے حضرت کا والیہانہ اور پر مسرت استقبال کیا اللہ تعالیٰ حضرت کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پر قیام رکھے ایک عظیم نعمت ہے صدیوں میں ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے آپ کو نوازا ہے فیدا ہوں آپ کی کس کس ادا پر ادایں لاکھ ہیں بیتاب دل بیتاب دل ایک اللہ نے آپ سے جو کام لیا ہے وہ وقت کے بادشاہوں سے کام نہیں لیا گاؤں گاؤں قریہ قریہ کشمیل سے کنیاں کماری تک مکاتب اور مدارس کے جال آپ نے مشاہیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے قوت بازو میں اور طاقت اتا کرے اللہ آپ کو عمر نو عطا کرے آپ کے ساتھ آپ کے فرزندان حضرت مرنہ حضیفہ صاحب حضرت مرنہ عویس صاحب اللہ ان دونوں کو بھی نظر بس سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والد کا ہمیشہ بازو بنا کے رکھے حضرت مرنہ بستانوی صاحب نے جو کام کیا ہے وہ صدیوں میں کام کیا جانے والا کام اللہ نے ان سے لیا صدیوں تک اس کام کے اثرات رہیں گے انشاءاللہ اگلی صدیوں تک انشاءاللہ اس کام کے اثرات رہیں گے یہ دو نعمت ہیں مدارس کی نعمت مقاتب کی نعمت یہ ہمارے ملک میں قدیم نعمت ہے حضرت مرنہ زکریہ سنبھلی دامت برکاتہ ہم نے ایک موقع پہ فرمایا مقاتب میں مسلمان تیار ہوتے ہیں مدارس میں عالم اور مولوی بنتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں یہ دو عظیم نعمت ہے تیسری نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو عطا کیا وہ مرکز نظام الدین دعوت و تبلیغ کی محنت ہے غیر میں آنے کے بعد جب دعوت کا کام دیکھ رہے ہیں تو خوشی سے آنکھوں میں ہسو آ جاتا ہے زبان پہ شکر آ جاتا ہے کہ اللہ تیرا کرم ہے تو نے ہمارے ملک سے دعوت کا عظیم کام شروع کیا دنیا کے دو سو ملکوں میں یہ کام چل رہا ہے پچاس کروڑوں سے زیادہ لوگ اس کام سے چڑے ہوئے ہیں کیا فکر تھی حضرت مرنہ علیہ صاحب کی اللہ تعالیٰ نے ان کی فکر کو پوری دنیا میں پہنچا دیا پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس فکر کو پہنچا دیا حضرت مرنہ علیہ صاحب کی یہی فکر تھی حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے حضرت مفتی شفی صاحب واقعہ لبا ہے مفتی شفی صاحب حضرت مرنہ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس میں پہنچے ہیں حضرت مرنہ علیہ صاحب نے ہاتھ پکڑا اور لمبی چوڑی بات ہوئی اس میں سے ایک بات یہ تھی حضرت مرنہ علیہ صاحب نے روتے ہوئے کہا مجھے ڈر ہے اس وقت عوام کام میں لگ رہی عام لوگ کام میں زیادہ آ رہے ہیں اور کام میں زیادہ لگ رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں عوام کام کو غلط رخ پیل نہ لے جائے آپ نے کہا کہ میں چاہدہ ہوں علماء اس کام میں آئے علماء اس کام میں آئے اور کام میں لگے کیا فکر تھی حضرت مرنہ علیہ صاحب کی ان کے درد کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلا دی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور یہ جو کام حضرت مرنہ علیہ صاحب کا نہیں ہے یہ کام حضرت مرنہ یوسف صاحب کا نہیں ہے یہ کام حضرت مرنہ سعید صاحب کا نہیں ہے یہ کام ہر امتی کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سال تئیس سال آپ اس امت کے لئے دھڑ پہ تئیس سالوں میں آپ نے تئیس سال آپ دین کی فکر کرتے رہے تئیس سال دین پہنچانے کی قرآن کا پیغام پہنچانے کی فکر کرتے رہے رات میں صحیح سے سوتے نہیں تھے دن میں رسول اللہ بازاروں میں جاتے تھے میلوں میں جاتے ٹھیلوں میں جاتے ایک ایک کی خوش آمد کرتے وہ جن کے تفیل دنیا بنی ہے وہ لوگوں کے پاس جاتے ان سے کہتے کلمہ بڑھو کامیاب ہو جاؤ گے کلمہ بڑھو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا تیرہ سال مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے رہے تیرہ سال تیرہ سال آپ کو ستایا گیا تیرہ سال آپ کے بدن پہ پتھروں کی بارش ہوئی تائف کے میدان میں خون جوتیاں خون میں رنگین ہو مکہ مکرمہ میں بائیکارٹ کیا گیا وہ واقعہ بائیکارٹ کا تین سال شیعبی ابی طالب میں رہے کھانے کھانا نہیں تھا بچے بھوک سے بلبلاتے اور تڑپتے تھے ماں روتی تھی بچوں کے رونے کو دیکھ کے کیا گزری ہوگی آقا رحمت اللی العالمین پہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ مدینہ تشریف لائے دس سال آپ مدینہ میں پیٹ بھر نہیں کھا سکے تین تین چاند گزر جاتے گھر میں چلانی جلتا تھا چار چار دن گزر جاتے تھے آپ کے پیٹ مبارک میں کھانے کی کوئی چیز نہیں پہنچتی تھی بہت کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوئے خود کی کڑیاں آپ کے سرے مبارک میں گھز گئی حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھ کے آپ رو پڑے مصب ابن عمیر کے جنازے کو دیکھ کے آپ رو پڑے حضرت زید آپ کے چہیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی خبر ملی آپ کی ہچکیاں بندی حضرت جعفر کے شہادت کی خبر ملی آپ حضرت جعفر کے گھر آئے چھوٹے بچوں کو سینے سے لگا کے رسول اللہ رو پڑے آپ اندازہ لگا یہ دین کے لئے رسول اللہ نے کتنی قربانیاں دیئے آپ کے گھرانے کے کتنے لوگ شہید ہوئے کربلا کے میدان میں بہت تر سے زیادہ لوگ شہید دو سال کے معصوم دو سال کا معصوم بچہ شہید ہوا کل حشر کے میدان میں اگر رسول اللہ ہم سے یہ پوچھے کہ دین کے لئے ہمارے گھرانے کے لوگ قربان ہو گئے تو بتاؤں ہم رسول اللہ کا سامنا کیسے کر سکے حضرت حمزہ کھڑے ہو کے پوچھ لیں میرے انگلیاں کار دی گئی تھی کلیجہ چبا دیا گیا تھا کھوپڑی میں شراب پی گئی تھی تو بتاؤں ہم حضرت حمزہ کا سامنا کیسے کریں گے وہ کیا مو بتائیں گے حضرت حمزہ کو حضرت جعفر کے دونوں واضح کار دیئے گئے تھے حضرت جعفر کا سامنا کیسے کریں گے حضرت حسین کا دھڑ کئی اور تھا سر کئی اور تھا حضرت حسین اگر ہم سے پوچھ لیں وہ پندروی صدی کے مسلمانوں پوری دنیا میں دین کو زلیل کیا جارا تھا اور دین کو بیجزت کیا جارا تھا اور پوری دنیا میں لوگ دین چھوڑ رہے تھے اور دین کو پامال کر رہے تھے اور قرآن کو لوگوں نے پسے پوچھ ڈال رکھا تھا تو بتاؤں سیدنا حسین کو کیا مو بتائیں گے دین سب کی ذمہ داری ہے آپ باہر نکل کے دیکھیں تو پتا چلے گا آنکھوں سے خون کے آنسو نکلیں گے کلیجہ مو کو آئے گا امت کے عجیب حالات ہیں عجیب حالات ہیں امت کے امت کی سالت میں زندگی گزار لیں ہر مسلمان کی ذمہ داری سب کی ذمہ داری اور اللہ تعالی نے اس زمانے میں یہ کام ہندوستان سے شروع کیا اور پوری دنیا میں پہنچا ابھی جو کام ہوا ایک فیصد بھی نہیں ہے بہت سارا کام باقی پورے کتنے ممالک ایسے مسلم ممالک یہاں کتنے مسلم ہیں عرب خون ہے اس میں صحابہ کا خون ہے ان کو دیکھ کے پتا ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہماری ذمہ داری ہے مداری اس کو غنیمت سمجھیں مکاتب میں اپنے بچوں کو بھیجیں علماء سے اپنا رابطہ قائم کریں ہمارا ملک ہر لحاظ سے بہتر ہے ہر لحاظ سے بہتر ہے اللہ ملک کو سلامت رکھے اللہ دارلوم کی شان اور بان بان کو باقی رکھے ہمارے جو بڑے ہیں اللہ تعالی ان کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے یہاں دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو دیا ہے اور نوازہ ہے وہ اس ملک میں نہیں تعلیم و تربیت کا جو نظام ہے ہمارے ملک میں اسکول میں بہت سارے ایسے اسکول ہیں جو مسلم منیجمنٹ کے ہیں جس میں دینیات کا نظم ہے کھل کے ہم دینیات پڑھا سکیں یہاں دینیات کا کوئی نظم نہیں ہے اسکولوں میں پتہ ہی نہیں ہے ان کو دینیات معلوم ہی نہیں ہے ان کو اور کتنی نوجوان نسل برباد ہو رہی ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آخیر میں ہم سب خیریت سے الحمدللہ پورے ساتھی ہمارے ماشاءاللہ صحت مند ہے اور ہمارا وقت ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے لگ رہا ہے اور کام میں لگے ہوئے ہیں اور فون کھولنے کی توفیقی نہیں ہوتی تین تین چار چار دن گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا دن بہت چھوٹا ہے رات بہت بڑی ہے دن گزر جاتا ہے دعا کیجئے اللہ تعالی ہماری اس نقل و حرکت کو قبول فرمائے چلت پھرت کو اللہ تعالی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا دے حضرت مرنہ یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے بیرون اس لئے بھیجا جارا تاکہ تمہارا اندرون بنے آپ حضرات دعا کیجئے اللہ تعالی ہمارے اندرون کو بنا دے اور اللہ تعالی اس کو ہماری مغفرت کا سبب اور بہانہ بنا دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ